پر ہم لیکسپن ڈالتے ہیں تو بال اندر آتی ہے گوگلی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں گوگلی کس ایکشن میں ہوتی ہے پھر ہم آپ کو ڈیفرنس بتاؤں گا کہ ہم لیکسپن جب ڈالتے ہیں گوگلی کیوں ہو جاتی ہے اگر ہماری بار پر گوگلی ہو رہی ہے تو ہم اس کو لیکسپن کیسے ڈال سکتے ہیں پہلے آپ اس کو دیکھئے پھر ہم آپ سے اس ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں یہ دیکھئے اسی کو میں آپ کو اس کو رسلسٹ کرنے آیا ہوں میں لیکسپن کراتا ہوں بال میری گوگلی جاتی ہے یہ کوششن میرے پاس انگینت ہے لیکسپن ہوتا نہیں ہے گوگلی ہو رہی ہے گوگلی کیوں ہوتی ہے اور ہم لیکسپن کیسے کرا سکتے ہیں اس کو دھیان سے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گوگلی ہوتی کیوں ہے آپ کی آپ کی لیکسپن کیوں نہیں ہوتی دیکھیں لیکسپن کے لیے آپ کا ایکشن کلوز چاہیے کلوز کا مطلب ہے یہ کندھا آپ کا ٹارگر کی طرف ہو اور آپ اس شلڈر کے اوپر سے دیکھیں گے یہ ہوتا ہے کلوز ایکشن اور گوگلی کے لیے ایکشن تھوڑا سا کھلتا ہے یہ آپ جب بول ڈالتے ہیں آپ کا ایکشن کھل جاتا ہے ایک ریزن یہ ہے گوگلی ہونے کا دوسرا ریزن ہے کہ آپ کی جو رسٹ کا ایکشن ہے وہ رسٹ آپ کی پوری اسے حساب سے گھوم جاتی ہے کہ جو بیک آف پام ہے آپ کا یہ والا دیکھ رہا ہے نا بیک آف پام یہ حصہ ہاتھ کا پیشے والا حصہ یہ پہلے آ جاتا ہے بیٹسمن کی طرف جب بول ریلیز ہوتی ہے تو یہ والا حصہ نیچے آ جاتا ہے دیکھیں میری ایلبو دیکھئے ایلبو میری آسمان کی طرف جا رہی ہے اگر آپ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں بگوڑ کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے یہ آیا یہ حصہ دیکھو پہلے کہاں ہے یہ حصہ پہلے ہے بیٹسمن کی طرف اب یہاں سے حصہ نیچے آ گیا بول ریلیز ہو رہی ہے ایل بو دیکھو آسمان کی طرف چلی گئی اگر آپ یہ دو پوائنٹ پہ دھیان دے گئے اگر آپ کو لیکس پن کرنا ہے ایک تو آپ کی رسٹ پوری گھومنی نہیں چاہیے یہ والا حصہ بیٹر کی طرف ریلیز کے وقت نیچے کی طرف اور ایل بو آسمان کی طرف نہیں ہوگی تو آپ کی گوگلی نہیں ہوگی کیونکہ گوگلی ڈالنے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب بول ریلیز ہوتی ہے اس وقت یہ والا حصہ ہاتھ کا یہ نیچے کو جائے اور جو ایل بو ہے آپ کی یہ آسمان کی طرف جائے گوگلی کا یہی مین ہوتا ہے رائٹ آم لیکس پن کو اچھا سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا آئٹ آم لیکس پن ایل بو ہے آپ کی یہ آسمان کی طرف جائے گوگلی کا یہی مین ہوتا ہے رائٹ آم لیکس پن کو اچھا سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری یہ رسٹ انورڈ رہتی ہے دیکھو یہ رسٹ میری اندر کو ہے اب یہاں سے رسٹ چل رہی ہے نیچے یہ باہر کو یہاں سے دیکھئے اوپر کو اب جب یہ رسٹ میری نیچے سے باہر کو آ رہی ہے یہاں آپ دیکھیں گے جو میرے ہاتھ کا اوپر کا حصہ ہے بیک اوف پام دیکھو یہ والا حصہ یہ حصہ جا رہا ہے آسمان کی طرف اب یہاں سے ہاتھ میرا سیدھا ہو رہا ہے جب ہاتھ میرا سیدھا ہو رہا ہے یہاں پہ میری رسٹ بہت تیجی سے اس والی فنگر کو اس والی فنگر کو گلی کی طرف پوش مارے گی بہت تیجی سے گلی کی طرف پوش مارے گی جب یہ بال اس پوزیشن میں ہے یہاں دیکھیں گے آپ بال کی سلائی یہاں گلی کی طرف ہے اور ادھر یہ میڈویر کی طرف ہے اگر آپ کا یہ ایکشن آ جائے گا یہاں سے دیکھو میں پھر پیٹ کر رہا ہوں یہ ہاتھ میرا اندر کو مڑا ہوا ہے نیچے آ رہا ہے باہر کو جا رہا ہے یہاں پہ رسٹ میری کوک ہے موڑی ہوئی ہے ہاتھ میرا آسمان کی طرف ہے یہاں سے ہاتھ میرا سیدھا ہو رہا ہے یہاں سے میری رسٹ تیسری فنگر کو جو مین لیور ہے اس کو مارے گی گلی کی طرف تیجی سے پوش کرے گی تو کیا ہوگا کہ میری جو رسٹ فنگر ہے یہ بال کے نیچے آئے گی سائیڈ میں جائے گی اور یہ بال کو لیکس میں لے کے چلی جائے گی بٹ گوگلی میں کیا ہوتا ہے جب آپ گوگلی چھوڑتے ہیں جب آپ نے طرف سے لیکسپن کرتے ہیں گوگلی ہوتی ہے اس وقت آپ کی بال اس رسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں اس فنگر کے اوپر آ جاتے ہیں اس وقت آپ کی بال اس فنگر کے اوپر آ جاتی ہے جب سنگر کے اوپر آتی ہے تو یہ بال آپ کی کلوک وائی چلی جاتی ہے یوں وہ ہو جاتی ہے گوگلی ڈیمونسیشن دیکھئے رائٹ آم لیکسپن کیسے ہم کر سکتے ہیں گوڈ بال یہ ایکشن اب ہم سلو میں بھی دیکھ رہے ہیں سلو موشن میں اب دیکھنا ہے اس میں کہ کیسے اس کی رسٹ آ رہی ہے انوارڈ نیچے باہر پھر اوپر کیا کیا ایکشن بن رہا ہے پورا رسٹ اب دیکھیں دھیان سے لیکسپین ہوتی کیسے ہے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں سمجھیں وہ بچے جو مجھے بار بار اس کوشن ان کے اس کوشن کا ان کو آنسر مل گیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نیچے ویڈیو کو نوڈکیشن مل سکے شیئر کریں